الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ تقریر یا خطاب کے بعد اجتماعی دعا میں کوئی حرج نہیں ہے سوال کیا گیا ہے کیا اجتماعی طور پر دعا مانگنا درست ہے مثال کے طور پر امام تقریر کرنے کے بعد اجتماعی دعا کروائے الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی دعا ان افصل ترین عبادات میں سے ایک ہے جن کے ذریعے ایک مسلمان اپنے رب کی بندگی بجا لاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے رو گردانی کرتے ہیں وہ ان قریب رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے سورة المؤمن آیت نمبر ساٹھ اور نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ترمزی حدیث نمبر 2969 نے اسے روایت کیا ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے اسی طرح ابودعود حدیث نمبر 1479 ابن ماجہ حدیث نمبر 3828 نے بھی اسے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابودعود میں اسے صحیح قرار دیا ہے یہاں ہم ایک اہم بات کی طرف تمبی کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اجتماعی ذکر اور اجتماعی دعا کے درمیان صحیح طرح تفریق نہیں کر پاتے فرق یہ ہے کہ اجتماعی ذکر کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے لہذا ایسی کوئی بات نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیق آواز ذکر فرمایا ہو اور نہ ہی کہیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کریں اور صحابہ اکرام آپ کے پیچھے پیچھے دہرائیں جبکہ اجتماعی دعا کی شریعت میں کئی صورتیں ملتی ہیں مثلاً کنوت نازلہ اور کنوت وطر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اور صحابہ اکرام آپ کی دعا پر آپ کے پیچھے پیچھے آمین کہتے یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء اکرام جمعہ کے دن خطیب کی دعا پر آمین کہنے کے قائل ہیں اسی طرح استسقامیں اور اسی طرح اور بھی اجتماعی دعا کی صورتیں ملتی ہیں جبکہ اجتماعی دعا کی بداتی صورتوں میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ایک کچھ لوگ صرف دعا کرنے کے نیے سے اکٹھے ہوں اس کے بدت ہونے کے بارے میں ابو عثمان کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گورنر نے آپ کی طرف یہ خط لکھا کہ یہاں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں اور اپنے گورنر کے لیے دعا کرتے ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا تم میرے پاس حاضر ہو اور ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لاؤ تو جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے دربان کو حکم دیا مجھے ڈنڈا دو جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے آئے تو جناب عمر نے ان کے امیر کی ڈنڈے سے توازو کی اسے ابن ابی شہبہ نے اپنی مصنف جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر تین سو ساٹھ میں روایت کیا ہے اور اس اثر کی سند حسن درجہ کی ہے نمبر دو لوگ بیق آواز دعائیں کریں اس کے بارے میں شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کہتے ہیں بیق آواز اجتماعی ذکر چاہے آہستہ آواز میں ہو یا با آواز بلند اس میں ثابت شدہ معین ذکر بار بار پڑھا جائے یا غیر ثابت شدہ سب لوگ اکٹھے ذکر کریں یا کوئی اور انہیں ذکر کروائے اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ان تمام کیفیات کے لیے کتاب و سنت سے دلیل چاہیے کیونکہ یہ سب عبادت میں داخل ہے اور عبادت کے بنیاد توقیف اور اتباع پر ہوتی ہے بدعات اور خود ساختہ نظریات پر نہیں ہوتی اسی لیے اگر ہم کتاب و سنت کے دلائل میں تلاش بھی کر لیں تو ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی جس میں ان کیفیات کے ساتھ ذکر کرنے کا ثبوت ملے جنانچہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس انداز سے عبادت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور جس عبادت کی شریعت میں کوئی دلیل نہ ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے اس لیے مذکورہ انداز سے ذکر اور اجتماعی دعا بدعت قرار پائے گی لہذا نبی علیہ السلام کی اقتداء کرنے والے ہر مسلمان پر اسے ترق کرنا لازم ہے اسے چاہیے کہ ان سے دور رہے اور صرف شریع طریقہ عبادت پر کار بند رہے اس لیے بیق آواز اجتماعی دعا کرنا چاہے مطلق طور پر دعا ہو یا مرتب انداز میں مثلا قرآن پاک کی تلاوت کے بعد یا واضح و نصیحت کے بعد یہ سب بدعت ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے تصحیح الدعا صفحہ نمبر 134 تا 135 البتہ مقرر یا استاذ درست کے آخر میں دعا کرے اور حاضرین مجلس اس پر آمین کہیں تو اس کے بارے میں ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت سے جواز کی دلیل ملتی ہے بلکہ یہ عمل مستحب ہے چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً اپنی مجلس برخواست کرنے سے قبل اپنے صحابہ اکرام کے لیے ان الفاظ میں دعا مانگتے اللہم اقسم لنا من خشیتك ما يحول بيننا وبين معاصیك ومن تاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقین ما تهون به علينا مصیبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَلَا تَجَعَلْ مُصْغِبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجَعَلِ الدُّنِيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَلَّا يَرْحَمُنَا اے اللہ ہمیں اس قدر خشیت عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی اتنی اطاعت نصیب فرما جو تیری جنت تک ہمیں پہنچا دے اور اتنا یقین عنایت فرما جس سے ہم پر دنیاوی مصیبتیں ہوا ہو جائیں اور ہمیں ہمارے کانوں آنکھوں اور قوت سے جب تک زندہ رہیں فائدہ دے اور ہمارے وارث بنا اور ہمارا انتقام ظالموں تک محدود رکھ اور ہم پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہماری مدد فرما ہمیں دین کے بارے میں آزمائش میں مت ڈال دنیا ہی کو ہمارا اصل مقصد نہ بنا اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے ترمزی حدیث نمبر 3502 اور اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمزی میں حسن قرار دیا ہے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الازکار میں اس حدیث پر عنوان خائم کرتے ہوئے لکھا ہے مجلس میں بیٹھے شخص کی اپنے لیے اور دیگر حاضرین کے لیے دعا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا بساوقات تقریر یا کسی درس کے بعد مقرر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرواتا ہے تو کیا اجتماعی دعا کے دوران ہم بیٹھے رہیں یا درس ختم ہونے کے بعد اور دعا شروع ہونے سے پہلے اٹھ کر چلے جائیں تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا درس واض و نصیحت یا تقریر کے بعد دعا میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں حاضرین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے کامیابی ہدایت اخلاص نیت اور نیک عمل کی دعا مانگے تاہم ایسی دعا میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مجھے کسی دلیل کا علم نہیں ہے اور مجھے جہاں تک علم ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام سے دعا میں ہاتھ اٹھانے کا مطلق طور پر ذکر آتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا قبولیت دعا کے لیے ایک سبب ہے البتہ مجھے ایسی کوئی دلیل یاد نہیں آتی جس میں نبی علیہ السلام نے واضح نصیحت کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی ہو اگر آپ علیہ السلام نے ایسا کیا ہوتا تو صحابہ اکرام ہمیں اس کے بارے میں ضرور بتلاتے کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے لیے ایک ایک چیز بیان کر دی ہے جنانچہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ اس طرح دعا کرتے ہوئے ہاتھ مت اٹھائے جہاں دلیل ملے وہاں ہاتھ اٹھا لیے جائیں اس لیے مقرر کا تقریر کرنے کے بعد یہ کہنا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اور آپ کی بخشش فرمائے ہمیں اور آپ کو نیک عمال کی توفیق دے اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ سنا ہے اس سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے یا اسی طرح کی مزید دعاوں میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر سامعین اس پر آمین بھی کہہ دیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ نورون علی الدرب کیسرٹ نمبر چھے سو دس واللہ تعالی اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملکت العربیت السعودی فتاوہ نمبر وان تھری ٹو فائیو تھری ایٹ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ